وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور جو نیک بندے ہیں ان پر حکم ہوا اگر سب کے لیے سلام لینا ہے تو معبوب پھر ایک توفہ لے جاؤ امت سے کہنا پچاس نمازیں پڑھا کریں اگر سلام لینا ہے سب کے لیے تو پچاس نمازیں بہت اچھا اللہ کا حکم اللہ کی باتیں بدلتی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا گیا میں یہاں بہت کچھ چھوڑا ہوں ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ وہ بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے مجھے یہ حیرانی ہے وہ اللہ کے جلووں میں رہنے والے ترے سٹھ برس یہاں کیسے گزار گئے آپ کو اس پر حیرانی ہے مجھے اس پر حیرانی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں حضرت موسیٰ راستے میں روک لیتے ہیں چھٹے آسمان پر حضور اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا فرمایا ہاں کیا پچاس نمازیں عرض کی حضور میری امت پر دو نمازیں فرض تھی وہ دو نہیں پڑتے تھے پچاس بہت زیادہ ہیں جائیے جا کے کم کروائیے کتنا پیارا عقیدہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ جا سکتے ہیں اور کم بھی کروا سکتے ہیں حضور کو بھی خیال آیا امت کا عرض کی یا اللہ پچاس نمازیں زیادہ امت کمزور مسلم شریف بخاری تمام کتابوں میں روایتیں موجود اللہ نے فرمایا مابوب تم سفارش کر رہے ہو تمہاری سفارش نہیں ڈالتے پانچ کم کر دیتے ہیں پینتالیس رہ گئی موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا اتنی بھی نہیں پڑی جائیں گی پھر جائیے جا کے کم کروائیے کوئی مزاق نہیں ہے آج آپ کسی بادشاہ کے کمرے سے نکلیں دوبارہ داخلے کی اجازت نہیں ملتی ہے مگر میرے آقا کا مقام دیکھئے اللہ کی بارگاہ میں بار بار جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو باریابی عطا فرما رہا ہے پانچ پانچ کم ہوتے ہوتے پینتالیس کم ہو گئیں پانچ رہ گئیں نو مرتبہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پانچ بھی نہیں پڑی جائیں گی پھر جائیے حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے جو میرے غلام ہیں وہ پڑیں گے باقی ساری نعمتیں زمین پہ بھیجی گئیں نماز عرش پر بلا کر دی گئی ہے یہ عرشی توفہ ہے ہم اگر قبول نہ کریں تو کتنی افسوس کتنی کمزوری ہوگی ہماری تو یہ اللہ تعالیٰ نے آتا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں سوال یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیوں روکا ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں وہ کیوں نہیں روکتے حالانکہ وہ زیادہ قریب ملت ابراہیمی تو علماء نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب ملا تم نہیں دیکھ سکتے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تجھے نہیں دیکھ سکا تو اسی کو دیکھ لوں جو تجھے دیکھ کے آ رہا ہے اللہ نے فرمایا میں پچاس فرض کر کے بھیجوں گا تم راستے میں روک لینا موسیٰ علیہ السلام کیا تاجب پیچھے سے کہہ رہے ہوں یا اللہ ایک دم پینتالس معاف نہ کرنا تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا تاکہ تیرا حبیب بار بار تجھے دیکھے میں بار بار اسے دیکھوں ہم آج حاجیوں کے استقبال کو جاتے ہیں کہ مکہ نہیں دیکھ سکے وہ آنکھیں دیکھ لیں جو کعبہ دیکھ کے آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کا نصیب دیکھئے کس کو دیکھ رہے ہیں وہ جو رب کو دیکھ کے آ رہا ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام سوال یہ ہے کہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں لا تبدیل علی کلمات اللہ نمازیں فرض ہوئیں پچاس پینتالس معاف ہو گئیں تو اللہ نے فرمایا محبوب امت سے کہو پڑھیں پانچ لکھیں گے پچاس ہماری بات نہیں بدلے گی وہ پچاس ہی رہیں گی پڑھیں پانچ سوا پچاس کا عطا کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت کچھ نوازا اگر حضور نہ جاتے دیدار نہ ہوتا کلام نہ ہوتا آج یہودی کہہ سکتے تھے حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا عیسائی کہہ سکتے تھے حضرت عیسیٰ آسمانوں تک گئے تمہارے نبی نہیں گئے اللہ نے وہاں بلایا جہاں نہ حضرت موسیٰ جا سکے نہ حضرت عیسیٰ جا سکے اللہ نے کلام بھی فرمایا اور اللہ نے دیدار بھی عطا کیا تو میراجِ عرش خاص کمالِ محمدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کروں اتنے سے وقت میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا عقل حیران میں آسان کر کے سمجھاؤں سمجھانے کے لیے ویسے تو وہاں جو سپیڈ کی رفتار کی بات ہے آج ناسا اور دوسرے ادارے اس کو حل کر رہے ہیں سائنس بھی بتا رہی ہے کہ انسان کے خاص کمال پر پہنچ جائے تو اس کی سپیڈ رفتار کتنی ہو جاتی ہے مگر سمجھانے کے لیے آسان بات کروں اپنے گھڑی پہنی ہوگی رسٹ ووچ یہ جو گھڑی آپ نے پہنی آج کر یہ کوارٹس اس میں بیٹری سیل ہوتا ہے گھڑی ایک جسم کی طرح ہے بیٹری سیل اس میں روح کی طرح ہے جیسے روح ہوتی ہے آپ بیٹری سیل نکال دیں گھڑی حرکت کرے گی نہیں کیوں کہ روح نکل گئی روح کے بغیر جسم حرکت کرتا نہیں آپ اس وقت اپنی گھڑی سے سیل نکال لیجے جہاں گھڑی اس وقت جو وقت بتا رہی ہے وہاں رک جائے گی آپ سال بھر دو سال کے بعد بیٹری سیل ڈالیں گے گھڑی کہاں سے چلے گی جہاں سے روح کی تھی وہی سے پھر یہ سمجھانے کے لیے بات کی یہ پوری کائنات ایک جسم کی طرح ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان ہے جب اس سے نکلے ہر چیز رک گئی وہ دروازے کی کنڈی کی حرکت بھی رک گئی وضو کے پانی کا بہاؤ بھی رک گیا بستر کی گرمی بھی رک گئی میرے آقا سیر کرتے رہے جب واپس آئے جان واپس آگئی جو حرکت جہاں رکی تھی وہی سے پھر شروع ہو گئی یہ میں نے آپ کے سمجھنے کے لیے اور دوسری بات جنرل سائنس ہم جب پریمری سکول میں پڑھتے تھے اس زمانے میں آج کل تو بہت ایڈوانس ہے اس میں جنرل سائنس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی آنکھ سے نور نکلتا ہے جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس سے جا کے ٹکراتا ہے پھر واپس آنکھوں میں آتا ہے تو وہ چیز نظر آتی ہے یہ جنرل سائنس میں ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا میں نے پوچھا سورج کتنی دور ہے کہنے لگے نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پہ نائنٹی تھری میلینز مائل فار اوے یہ نو کروڑ تیس لاکھ میں دیکھتا ہوں سیکنڈ نہیں لگتا اور سورج میرے سامنے تو میری آنکھ سے نور نکلا نو کروڑ تیس لاکھ میل گیا سورج سے ٹکرا کر نو کروڑ تیس لاکھ میل واپس آیا اٹھارہ کروڑ ساٹھ لاکھ میل کا سفر میری آنکھ نے آنکھ کے نور نے تیہ کیا رستے میں کتنے پردے رکاوٹیں آئیں مگر وہ نور گیا کوئی دیر نہ لگی تو جب میری آنکھ کے نور کی اتنی رفتار ہے تو جس کو اللہ نے اپنے ذاتی نور سے بنایا اس نبی کی رفتار کتنی ہوگی اندازہ کیا جا سکتا ہے سائنس یہاں آجز ہے وہ نہیں پہنچ سکتی تو میراجِ ارش خاص کمالِ محمدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرتا ہے ان کا وسیلہ ظاہر کرتا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے وفات پائے ہوئے نبی نے مدد کی وسیلہ بنے آج ہمارے لیے آسانی تو بتائیے ہم ان ہستیوں کا اگر ذکر کرتے ہیں سنتے ہیں ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہم اپنی جھولیاں بھرتے ہیں اپنے لیے سعادت کا احتمام کرتے ہیں تو یہ واقعہ ماہِ رجب کی ستائیسویں شب میں بتایا جاتا ہے اگر کسی کے پاس تحقیق میں تاریخ کا اختلاف ہو تو صرف تاریخ کا فرق ہوگا واقعہ کا فرق نہیں ہے تو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک کے سفر کا جو انکار کرے وہ قرآن کا منکر تو جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں رہتا وہاں سے آگے کا سفر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اس لیے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے فاسق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی ابو جہل سے کہتے ہیں میں رات و رات گیا اور رات و رات واپس آ گیا اس نے عجیب سا سوال کر دیا اب مسجدِ اقصہ گئے اس کی کھڑگیاں کتنی ہیں دروازیں کتنے ہیں میں اور آپ مسجدوں میں جاتے ہیں محلے کی مسجد میں جو لوگ پنج وقتہ جاتے ہوں گے یا جمعہ پڑھنے آپ لوگوں نے کبھی بھی دروازے نہیں گنے ہوں گے کھڑکیاں نہیں گنی ہوں گی پنکھے نہیں گنے ہوں گے کوئی پوچھ بھی لے تو آپ کہیں گے میں نماز پڑھنے آیا ہوں یا دروازے گننے آیا ہوں لیکن وہاں مخالف تھا اس نے سوال کر لیا وہ کسی طرح چاہتا تھا جھوٹا ثابت کر دے اس نے سوال کر لیا کہ دروازوں کا رخ کیا ہے دروازوں کی تعداد کیا ہے کھڑکیاں کتنی ہیں ادھر وہ سوال کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا مسجد اقصہ میرے نبی کے سامنے رکھ دو سامنے رکھ دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے تھے بیان کرتے جاتے تھے اس کو موقع نہ ملا وہ آگے بڑا راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں ابو بکر نے سوچا کہ یہ صدیق اکبر نبی پاک کے سب سے خاص ہاتی ہیں اگر میں نے ان کو توڑ لیا تو سمجھے نبی کے میں نے تمام راستے اپنی طور پر توڑ دوں گا بند کر دوں گا وہ کہتا ہے تمہارے یار کہتے ہیں وہ رات و رات گئے رات و رات آگئے آگے صدیق اکبر ہیں وہ کہتے ہیں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے یہ ہے اصل چیز اسی لیے امام ربانی امام مجدد الفیسانی فرماتے ہیں اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر و مرشد کوئی نہیں ہوا صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہوا اس دن حضرت ابو بکر کو اس صدیق کا خطاب ملا آسمانوں سے اللہ کی طرف سے دیکھیں نبی پاک سے محبت جب جبریل آ جاتا ہے پلک جبتنے سے پہلے تو نبی چلے گئے تو کیا تھا حضرت ابو بکر کا ایمان بھی دیکھیں تو میں یہاں پر یہ ذکر سمیٹتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آتا سے تشریف لے گئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں بڑا اہم موجزہ اور اس نے کائنات پر آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے یہ میراج نے راستے کھولے ہیں سائنس کے لیے کہ انسان کہاں کہاں اپنی دسترس بڑھا سکتا ہے کن کن چیزوں دیکھیں آج اسپیس اور ٹائم اور اسپیس اس پر انسان کا جو کنٹرول بڑھ رہا ہے یہ سب میراج کی برکتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس آئے اور اللہ تعالی کی آتا سے اتنا لمبا سفر کیا جب واپس آئے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم اک دم میں سرے ارش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو نماز کا توفہ ملا انعامات ملے ہمارا نبی وہ جو سب سے آلہ نبی ہے سب سے زیادہ شان والا اس میراج میں ہمیں محبتیں ملی نعمتیں ملی ہم ان کی قدر کریں نماز کو پابندی سے اختیار کریں اپنے گھروں میں نیکی اور محبت کو فروغ دیں اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں اپنے وطن کو بہتر بنائیں اور مسلمان دنیا بر میں جہاں ہیں وہ ایک جسم حصے کو تکلیف ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے ہم سارے مسلمانوں کے لیے ہم دردی رکھیں محبت رکھیں اللہ تعالی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میراج کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرمائے ہمارے اس وطن کو سلامتی عطا فرمائے اور بولڈ ٹی وی کی اس کاوش کو قبول فرمائے مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین